دلی پولیس عمر خالد پر اور کسی ایک اور پر چارج لگاتی ہے کہ یہ دیش درو کا لیکن ان لوگوں کو تین سال تک چارج شیٹ فائل نہیں کرتی ہے جس کی چرچہ دیش کی پارلیمنٹ میں بھی ہوتی ہے اور اس کی فجیت ہو جاتی ہے ٹھیک اسی طریقے سے دلی پولیس نے سرکار کے اشارے پر کہیں یا جانبوجھ کر کے گلتی کرنا کہیں یا on behalf of fact کہیں what's our court will decide we are not court تو یہ ایک چارج شیٹ فائل کی ہے اس پندرہ ہزار پنڈوں میں سے پندرہ ہزار تو میں بھی نہیں پڑھ بایا بھی کیونکہ پندرہ ہزار پنڈیں کیا لکھے نہیں ماں لوگ کیا کہانی لگ رہے تھے آپ پتہ نہیں کونسی لوگ سٹوری لکھے ہیں میں نہیں کمنٹ کرنا کچھ it's a legal procedure and we respect it لیکن دلی پولیس نے آج جو پندرہ ہزار پنڈوں کی ریپورٹ ڈالی ہے اس میں سوال اور ان کے میں جواب دے رہا ہوں اور میرا وشواست ہے کہ یہ چارج شیٹ کا کوئی بھی ایسا فیکٹ نہیں ہے جو ان لوگوں کو جو ذمہ دار بنایا جا رہا ہے کہ ان کو اپرادی ثابت کرے کوئی فیکٹ ایسا نہیں ہے جو ان کو گنے گار ثابت کرے کورونا فیلانے میں کوئی فیکٹ نہیں ہے اور یہ بات اسپسٹ ہو گئی کہ جو بات ہم کہہ رہے تھے کہ تبلغی جماعت یا مرکز رضا مدین کو بدنام کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنی ناکامی کو چھپا دو اور آج بھی ہو رہا ہے جیسے ہی کورونا کیسز بڑھتے ہیں ایک نیا جن جو دب چکا تھا اس نئے جن کو زندہ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے میرا یہ ماننا ہو سکتا میں غلط ہوں میرا یہ ماننا یہ نیا جن چارج شیٹ کے نام پر لایا گیا ہے یہ جن نیا لیا گیا ہے کیونکہ ڈیڑھ لاک کورونا کیس ہو چکے ہیں کتنے ہو چکے ہیں ڈیڑھ لاک کورونا پوزیٹیو کیسز ہو چکے ہیں اور بھائی اور بہنوں کا لوگ ڈاؤن چار لوگ ڈاؤن لگائے کیا حاصل کیا گیا اور تو چھوڑیے جب پانسو کیس تھے تو صاحب نے پورا دیش بند کر دیا لیکن جب ڈیڑھ لاک کیس ہو چکے ہیں تو صاحب کی سرکار شراب کے ٹھیکے کھول دے رہی ہے جب شراب کے ٹھیکے کھولے گئے تھے تو چھتیس ہزار کیس تھے اور شراب کے ٹھیکے کھولے کو ابھی ماتر بیس دن نہیں ہوئے بیس دن کے قریب ہوئے ہیں لیکن اس بیس دن کے اندر چھتیس ہزار سے سیدھا ڈیڑھ لاک پہ پہ پہنچ گئے یہ کارنامہ ہے شراب کی دکانوں کے کھولنے کا اثر اپنا پیسہ لینے کے لیے ریونیو حاصل کرنے کے لیے سرکار کا جو اہنکاری فیصلہ تھا سرکار کا جو کورونا میں دمنکاری فیصلہ تھا جن ویروڈی فیصلہ تھا اس کا یہ ریزلٹ آیا ہے لیکن تمام جگہوں پر مجدور مر رہا ہے کرکری ہو رہی ہے اور دیش کے مجدور کو ان کے نیتہ نہیں بلکہ ان کے منسٹر اتر پردیش سرکار کا منسٹر ایم ایس ایمی کا انچارج منسٹر کہتا ہے کہ یہ ڈکیتوں کی طرح بھاگ رہے ہیں یا ڈکیت ہیں موڈی سرکار مجدوروں کے لیے ایک مجاز بنا دی آپ کہیں گے کہ آپ بات کر رہے تھے مرکز پر کہاں لیکن اس لیے بتانا جروری ہے کہ مرکز اور مجدور کا کنیکشن ہے مرکز اور مجدور کا کنیکشن ہے مرکز اور گریب کا کنیکشن ہے کہ جب گریب مرے تو مرکز میں جھا دو اور جھوٹ ان کے بارے میں جانکاری کر کے ان کو بدنام بھی کرو ان کے سہارے پر راجنیتک روٹیا بھی سیکو جب گریب یا مجدور اپنی آواز اٹھائے اس کے بچے بھوک سے تلپ رہے ہوں تلپ رہے ہوں پرجپتی پال موریا شینی ملا کشپ امار دلیت آدیواسی جاٹو یادو گجر کے بچے مجدور کے بچے جب تلپ رہے ہوں بلک رہے ہوں آدیواسی میرا بھائی جب بلک رہا ہو تلپ رہا ہو اس کے گھر میں راشن نہ ہو اس کے بچے دو دو سال کے بچوں کو بھوکا کھانا دینا پڑ رہا ہو تو اس وقت ان سے کہو نہیں اب ٹی وی پر مرکز چلے گا اور مرکز کے نام پر دلی میں بیٹھ کر ایسی کے کمرے میں بیٹھ کر یہ انکرس ایک کہانی رچیں گے بدنام کرنے کی اور اس کے سہارے پورے دیش کے کمیونٹی کو دیش کے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کا سڑینت رچا جائے گا جھوٹے پروپگنڈے سے ارے یاد رکھو یہ ملکوازہ از میری کا ملک ہے اس ملک میں اس ملک میں ہماری قربانیاں شامل ہیں لیکن جو جانکاری دے رہا تھا ایک ایک شیئر کر دیں آپ ہی سب ساتھی میں چارشیٹ پہ آتا ہوں یہ تو میں نے یہ بتایا کہ چارشیٹ کا مدہ اچانک کیوں اٹھ گیا ایک ایک شیئر کر دیں پھر ایک ایک سوال کا جواب دیتے دوسری چیز دلی پولیس نے اپنی ایف آئی آر میں کہا بیاسی لوگوں کو کی وہ بیاسی ویدیشی لوگوں کو کی بیاسی ویدیشی لوگ غیر قانونی طریقے سے مرکز کے اندر تھے مرکز کے اندر تھے بیاسی لوگ کے بارے میں انہوں نے کیس فائل کیا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں سرکار سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کرائیم برانچ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آئی بی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں دلی پولیس سے کہ آج ایک بھارت کا نگریک سوال کر رہا ہمت ہے تو بتا دیجئے جانکاری دے دیجئے نہیں تو کورٹ میں تو ہم لوگ آپ سے پوچھیں گے کورٹ میں ہم پوچھیں گے آپ سے آپ کو جواب دینا پڑے گا جو چارشیٹ میں لکھا ہے چارشیٹ بے شک آپ نے جو فیکٹ رکھے ہیں کیا بنیاد ہے میں نہیں جانتا لیکن یہ کوئی ورڈکٹ یا فیصلہ نہیں ہے فیصلہ کورٹ کرے گی عدالت کرے گی اور مجھے وشواس ہے اِذ چارشیٹ کو جتنا میں پڑھ پایا کیونکہ ابھی پندرہ ہزار پنڈوں کی جو کی پوائنٹس میں دیکھ پایا کوئی بھی ایسا کرائم اس میں نظر نہیں آیا کوئی ایسا آویڈنس یہ نہیں دے پائے جو کورونا کے فیلنے کے پرمان ہو چارشیٹ میں کہیں ثابت نہیں ہوا کہیں نہیں ہوا لیکن اب جو انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ 82 لوگ جو تھے ویزا کا اولنگ کر دیئے ٹورسٹ ویزا پہ آگئے میں ایک چیز کہنا چاہوں گا آج میں ایک جگہ ٹائم سناو پہ میں نے وہاں بھی کہا تو اینکر کہہ لے گے نہیں نہیں انیس طرح کے ویزا ہوتے ہیں تین طرح کے نہیں ہوتے ہیں ارے ہم کو بتائیں گے کتنی طرح کے ویزا ہوتے ہیں آپ آپ جتنا سٹوڈیو میں پڑھتے نا اس کا کرام ہے اس سے زیادہ جانکاری رکھتے ہیں ہم تین طرح کے جو ویزا ہوتے ہیں وہ ای ویزا ہے اور ای ویزا جو سرکار دے رہی تھی ہے کیونکہ یہ ڈیجیٹل کا جمانہ ہے نا ہم تو ڈیجیٹل کو مانتے ہیں ای ویزا جو سرکار دیتی ہے وہ میڈیکل بزنس اور ٹورسٹ ویزا پر دیتی ہے اور جو مشنری ویزا جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں جو مشنری ویزا ہے مشنری ویزا کی جو کائیڈ لائن ہے وہ impossible جیسی چیزیں لگتے ہیں کہ انڈیا میں نہیں ہو سکنا بہار سے آنا پروپوگینڈا نہیں ہونا how can you say that پروپوگینڈا اور ناٹ اسی لیے کیا کوئی آدمی کوئی ویکتی مہیلا یا پروش ویدیش سے بینا فلائٹ کے آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا پہلا سرکار سے میرا سوال یہ کیا جب وہ ائرپورٹ سے آئے کیا آپ نے ان کی جانچ کی یا نہیں کی آپ نے کہا نا تیز جنوری سے کر رہے تھے ہمارے پردان منتری جی نے کہا کہ بھائی اور بہنوں تیز جنوری سے ہم ائرپورٹ پر سکریننگ کر رہے تھے لیکن بھائی اور بہنوں میں پوچھنا چاہتا ہوں پردان منتری جی سے کیا ڈونالڈ ٹرمپ کی سکریننگ کی تھی سب سے زیادہ موت کا جو ریٹ ہے ڈیتھ ریشو جو ہے وہ گجرات کے اندر ہے احمد آباد کے اندر ہے وہی احمد آباد جہاں پر ڈونالڈ ٹرمپ کا نمستے ٹرمپ کا رکرم ہوا وہی نمستے ٹرمپ کا رکرم جس کے لیے گریبوں کو چھپانے کے لیے دیوار کھڑی کر دی گئی امیر اور گریب کے بیچ میں دیوار کھڑی کر دی گئی اسی گجرات میں کورونا سب سے زیادہ ڈیتھ ریٹ کی بات کریں کورونا کہر بن کر کے ٹوٹ رہا ہے لیکن سب کے موں میں دہی جمی ہیں کوئی یہ نہیں کہے گا یہ کوئی نہیں کہے گا کہ نہیں میں تو مودی جی پر کروں گا مقدمہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں تو ڈونالڈ ٹرمپ پہ کروں گا مقدمہ اسی لیے نہیں کہے گا کیونکہ راجنیتک لاب نہیں پہنچتا ہے راجنیتک لاب پہنچتا ہے دیش کے دلیتوں کو اونہ میں مار کر کسی کو راجنیتک لاب پہنچتا ہے روہت ویمولا کو مار کر کسی کو راجنیتک لاب پہنچتا ہے پہلو خان کا قتل کر کے کسی کو راجنیتک لاب پہنچتا ہے تبریج انساری کا قتل کر کے کسی کو راجنیتک لاب پہنچتا ہے ایک ہماری پریگننٹ بہن سفورہ زرگر کو جیل کی سلاکھوں میں بہنچا کر کسی کو راجنیتک لاب پہنچتا ہے یہ سیاسی فائدے کے لیے راجنیتک لاب کے لیے دیش کے مددوں کو بھٹکایا جا رہا ہے ساتھیوں ہمیں ہشیار رہنا ہوگا جب امرجنسی لگائی گئی دیش میں بہت ہے کہ اتحاسک بات بتا رہا ہوں میں بہت اتحاسک بات بتا رہا ہوں اور سنیں پشاشنی قدی کاری بھی ڈلی پولیس کے اور کرائیم برانچ کے ان کے سمبند میں بات ہے جب امرجنسی دیش میں لگائی گئی جس وقت امرجنسی لگائی گئی امرجنسی کے بعد اسی دوران یہ چیک کرائے گا کہ یہ جو مرکز چلتا ہے کیا اس سے بھی کوئی خطرہ ہے اس کی جاج کی جائے تو وہاں کی ریپورٹ یہ آئی کہ یہ جو لوگ ہیں جو بھی لوگ مانتے ہوں گے سبلے کی جماعت کو چاہے کتنے پرسنٹ ہے کون وہ ایک ڈیفرنٹ ڈیشو ہے جو لوگ بھی مانتے ہیں وہ لوگ زمین سے نیچے اور آسمان کے اوپر کی بات کرتے ہیں یہ ریپورٹ میں نے نہیں کہی یہ بات کہی اس وقت کے جو ریپورٹ گئی تھی اندرا گاندی جی کو اس ریپورٹ کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے ان کو چلنے دیجئے لیکن اس دن سے لے کر آپ تک کرائیم برانچ اور آئی بی تمام ڈیٹا ایکٹ کرتی ہے وہ بھی روزانہ بیسس پہ جانکاری مطابق ڈیلی کی جانکاری جاتی ہے مرکز سے کرائیم برانچ لیتی ہے ڈلی پولیس لیتی ہے ارے بھائیہ جب یہ لوگ ٹورس ویزا پہ آئے پہلے تو یہ بتاؤ کہ آئے کب تھے